شبر زیدی صاحب نے ہمیں جوائن کے لئے شبر زیدی صاحب کیوں اتنی مہنگائی ہو رہی ہے یہ تو تباہی ہو گئی ہے ایک سو نورپے فکلو گھی بجلی پیٹرول کوئی چیز نہیں ہے اتنا تو ہم نے بھی کبھی نہیں سنا کبھی نہیں دیکھا اس طرح کی مہنگائی دیکھیں آپ کی بات بلکل درست ہے اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ پاکستان میں جو انفلیشن ہے یا مہنگائی ہے اس کو ہم کٹو نہیں کر سکے اور اس پہ ہمارا کسنٹیٹڈ ایکشن نہیں ہے اس کی چار وجوہاتیں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ویسے ہی انفلیشن کا پریشر ہے دوسرا ہمارا روپی ڈالر پیریٹی میں اگرم سے کافی تبدیلی آئی ہے روپی کی حیمت بہت تیزی سے گری ہے انٹرنیشنل پیسز بہت تیزی سے کموڈریٹس کی بڑی ہیں اور آخری وجہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ مجھے لگتا ہے کہ کاروگاری اور دکانداروں اور آرچیوں کے ہاتھ اور ہوسٹیج بن گئی ہے اور ہماری یہ جو ہم کسی قسم کا ان چاروں پیس پیٹر میں ہم کوئی کسٹرکٹیف فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی آگے بڑھ رہی ہے تو میں نے جو چار آپ کو سامنے رکھے جو چیزیں ہیں یہ چاروں کو الگ الگ ہینڈل کرنا ہے اور بگر ابھی تک جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہو رہے ہیں وہ پا رہی ہیں اور اس کو گورنمنٹ کو ایمرجنسی بنیادہ پر چیزوں کو کنٹول کرنا پڑے گا ادروائز عوام کے لیے بہت مسکلات پیدا ہو جائیں گی شبر صاحب ایک طرف شعبت ترین صاحب یہ کہہ رہی ہے کہ آپ سٹرکچرل ریفارمز کے بغیر سٹرکچرل ریفارمز کے بغیر اگر آپ تحریف بڑھاتے ہیں تو اس سے انسپریشن بھی بڑھتی ہے اور انڈسٹری میں جو انڈسٹری کو بھی نقصان پوائنٹ ہے اب ایک طرح مہنگائی کی جا رہی ہے دوسری طرح یہ کہا جا رہا ہے کہ سٹرکچرل ریفارمز تو یہ سٹرکچرل ریفارمز کب آئیں گی کون لے کے آئے گا اور مہنگائی بھی تو بڑھائی جا رہی ہے سٹرکچرل ریفارمزوں کے نظر ہی نہیں آ رہی سٹرکچرل ریفارمز نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ انگریزی کا لفظ ہے ضرور مگر اگر آپ کو ریفارم لانی ہے تو پاکستان کے پورے معاشرے سوشل آرڈر میں ریفارم لائیں یہ جو پاکستان میں چند ہزار ایلیٹ نے پورے پاکستانی معاشرے کو کیپچر کیا ہوا ہے اس پہ ریفارم لے کریں آپ اسلام آباد کی بڑی بڑی بلڈگوں کو اور ہرے ہرے لانز ہیں ان کو آپ سٹرکل کریں تو یہ بھی سٹرکچرل ریفارم آئے گی گوانر ہاؤس کی دیواروں کو گرائیں تو پھر آپ کو سٹرکچرل ریفارم آئے گی سٹرکچرل ریفارم آپ کو لانی ہے تو پاکستان کے شوشل آرڈر میں لے کر آئیں آپ دیکھیں بھائی میری بات سنیں ایک طرف ہم کہتے ہیں مہنگائی بہت ہے اور ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں گاڑیاں جتنی بھی ہیں جتنی بھی گاڑیاں ہیں جتنی بھی بن رہی ہیں ان کی ایڈواز بوگنگ ہے دردت سال کی تیر تیر چاچہ سال کی تو یہ جو تضاد آپ کا مباشر میں پیدا ہو گیا ہے اس کو دور کرنا ہے یہ ہے سٹرکچرل ریفارم کون ہیں جو گاڑیاں خرید رہے ہیں اور کے پاس بیتاشا پیسہ ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو بلکل جتا آتا دال بلکل ہو چکا ہے یہ سٹرکچرل ریفارم چاہیے اگر تین سو ستر ایمینیس کے پاس اس پر بیٹھ کے کام کرنے کیا تائم نہیں ہے تو پھر ہمیں کچھ اور سوچنا پڑے گا پاکستان کو اس وقت ایک نیا سوشل آرڈر چاہیے اس سسٹم کے تحت پاکستان میں کوئی سٹرکچرل ریفارم نہیں ہو سکتی یہ صرف الفاظ کی تہیرہ پیری ہے شب برزنی صاحب جس فرمایا کہ یہ سماجی دھانچہ جو ہے وہ اپنی تباہی کی طرف گامزن ہے بلکہ تباہ ہو چکا ہے اور اس کو ریویمپ کرنا ہے لیکن یہ نئی ریویمپ کرنے کی پوزیشن میں گورنمنٹ ہے انہوں نے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدہ کیا اس میں فلی فروٹ ریجیم پہ ڈال دیا ڈالر کو پیریٹی کی آپ نے بات کی تھی وہ تو ہمارے اب کنٹرول سے باہر ہو گیا دوسری بات آپ نے آئی ایم ایف کا پروگرام آپ اس وقت موجود تھے جب ہم یہ پروگرام لے رہے تھے تو اس وقت آپ نے یہ یقینا دیکھا ہوگا کہ ہم نے جو ہماری گیس کمپنیز ہیں ان کو ہم نے ریویمپ ریکوائرمنٹ کی مد میں ایٹانمی دی کہ آپ جو کچھ بھی ریویمپ ریکوائرمنٹ ہو آپ اگرہ کو بجوائیں گے اوگرہ عوامی سمات کے بعد اس کا نوٹیفکیشن گورنمنٹ آف پاکستان سے کروانے کا پابند ہوگا بیجلی کمپنیاں جس طرح سے بیجلی بنائیں گی اور جس ریٹس کے اوپر بنائیں گی ان ریٹس کو نیپرا ریٹرمنٹ ٹیرف کے تحت تہہ کر کے وہ نیپرا اس کا نوٹیفکیشن گورنمنٹ سے کروانے کا پابند ہوگا ہم نے تو اپنے ہاتھ سارے کار دیئے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو ہم نے اٹانوی دلوائی کہ وہ مزارت خزانہ اس کو جو ڈالر ہے اس کو اوپر نیچے نہ دیکھ سکے یہ ساری چیزیں تو ہمارے پاس ہے نہیں پھر ہم کیسے یہ بہنگائی ختم کریں گے یا ہم جو ریفارمز ہیں اس کو لے کے جائیں گے یہ تو سمجھ سے باہر ہیں ساری چیزیں دیکھیں آپ میں آپ کی بات سے تھوڑا سا ڈسیگری کرتا ہوں ہم نے آئی ایم ایف کے تحت ہاتھ نہیں کٹائے ہیں آئی ایم ایف تو ٹھیک ہے وہ تو ایکنومک پولیسی کی بات کر رہے ہیں سمپل سی بات یہ ہے کہ ہم سارے پچھلے دو مہینے سے چار مہینے سے بیٹھے ہوئے بہنگائی کی بات کر رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارا اصلاب نے بتایا کہ یہ ہم نے ہاتھ کٹ دی ہے وہ ہم نے ہاتھ کٹ دی ہے ٹھیک ہے آپ صحیح کریں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اسیمبلی کے ہم نے تیس سو سکتر ایم ایم ای رکھے ہوئے ہیں یہ کیا اس چیز کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہاں جا کے ٹکٹ لیں اور راپس آ جائیں کیا پاکستان کی کسی اسیمبلی نے کوئی کنٹینورس ڈسکشن کی ہے کسی ایکنومیس بیٹر پر جس میں لیڈر آف ہاؤز بھی موجود ہوں اور لیڈر آف اپولسن بھی موجود ہوں جس میں مزرعہ بھی موجود ہوں جو آپ پائنٹ آف یو رکھیں نہ کہ وہ ٹیلی ویژن کے پرگراموں بیٹھ کے ایک دوسرے کی بزار کریں یا لوگوں کے ساتھ کھیل کھیلیں اس سے بہتر نہیں ہے کہ یہ سب اسیمبلی میں ہو اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو آئی میں فعالی باتیں ہیں یہ سب چیزیں یہ اریلوینٹ ہیں پاکستان کو نیا سوشل آرڈر چاہیے اگر اسیمبلیاں عوام کے بلائی کے لیے خانون نہیں عوام کی بلائی کے لیے کوئی ایکشن تیس ستر ایم ایم ای بیٹھ کے نہیں کر سکتے تو ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اسیمبلیوں میں بیٹھیں شبر صاحب لیکن اسیمبلیوں میں تو اتنی پولورائزیشن ہے اتنی شدید تقیم ہے سب پرائی میسٹر کہہ رہے ہیں کہ پرائزیشن لیڈر سے بات ہی نہیں کروں گا سب میری بات سنیں یہ سب ان کا اپنا گھر کا کھیل ہے سب اندر سے ایک ہے شامکور سب ایک ہی پارٹی میں بیٹھتے ہیں سب ایک ہی پارٹی میں کھاتے ہیں کس سب کس کھاتے ہیں چاہے وہ پی ٹی آئی کا ام اینے ہو یا وہ پی ایم ایم کا ایم اینے ہو چاہے وہ ایم کی ایم کا ایم اینے ہو چاہے وہ پیوز پارٹی کا ایم اینے ہو اس کا کوئی رشتہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے جب آپ کا رشتہ نہیں ہے تو آپ کے لئے کسی سوچے گا آپ کیا بات کرے ہیں شبر صاحب شبر صاحب تھوڑا اگر آپ الیبریٹ کریں جنر صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس پروگرام کو جو سارا جمہوریت اور یہ ایمین ایز اور یہ عللے تللے یہ خرچے یہ تقریریں یہ وائنڈ اپ کر دیا جائے ان کو کوئی اسی طرح سے ستم کیا جائے میں یہ نہیں کہہ رہا وائنڈ اپ کر دی جائے آپ ان کو اپنی اسیمیلی کی بیلڈنگ اندر بند کریں سب کو اور انہیں کہیں کہ لیڈر اپوزیشن اور لیڈر ہاؤس دونوں بیٹھے اور ایک پاکستان کی معاشر بائیشت کے لیے پرین لے کے اٹھے یہ نہیں کہ وہ کہے کہ آپ کی گورمنٹ نے خراب کر دیا اور عوام باہر بیٹھ کے بغار کرتے رہے اور یہ سارا جو elite کا capture ہے پاکستان میں وہ پاکستان میں مختلق کبھی کسی شکل میں اور کبھی کسی شکل میں آ جائے نہیں یہ نہیں کہہوئے کہ جمہوریت کا نظام ختم کی جائے جمہوریت ہی رہے گی بھر جمہوریت پھر جمہوریت ہونی چاہیے جو وہ کس بات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کس بات کے لیے منسٹریا بیٹھی ہوئی ہے کس بات کے لیے منسٹریا بیٹھی ہوئی ہے اچھا ایک میں شہبر صاحب آپ اس گورنمنٹ کا تھوڑے عرصے کے لیے حصہ رہے میں صرف آپ کی اپزرویچنز کہاتا ہوں امرار خان صاحب کہتے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان ایک پاکستان تو وہ کونسی چیز جو اس چیز میں حائل ہے کونسی چیز اس میں رکاوٹ ہے میں جب ٹریڈر کے سامنے ٹریڈر کے بافیاں نے میرے سامنے کھڑے ہوئے جب سین آئی سی کے لیے لوگ میرے سامنے کھڑے ہوئے جب میں نے جو بھی ٹریک ان ٹریڈر کے لیے میرے سامنے کھڑے ہوئے تو میں نے کہا ٹھیک ہے جیے یا تو آپ اس کا درستہ بن جائیں یا چھوڑ کے سائٹ پہ ہو جائیں اور باہر بیٹھ کے آپ اس کو سٹل کریں میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ سسٹم جس سسٹم کے تحت ہم چل رہے ہیں چاہے وہ سماجی سسٹم ہو یا پارلیمانی لوگوں کا پارلیمانی سسٹم باقی رہے گا وگر پارلیمانی سسٹم کو میں آپ سے پھر یہ سوال کرتا ہوں کہ کل کیوں نہیں اسیمبلی کا ایزال دلائی جاتا جس کا ایجنڈا ہو کہ جب ہم پاکستان کا اگلے دس دن میں بیٹھ کے ایک نامی پلان دیں گے تو پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ٹی وی میں بیٹھ کے ایک دوسرے کی بڑھائی کرتے رہیں اس نے یہ کر دیا میں نے وہ کر دیا کبھی دنیا کی کسی معاشرے میں یہ ہوتا ہے یہ چیزیں ختم کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ایک نیا سوشل ایک آرڈر آنا چاہیے کہ جہاں غریب احساس کیا جائے تو احساس پروگرام تو کہہ رہے ہیں لا رہے ہیں ہم کسان کارڈ سہت کارڈ میری بات سنیں سر آپ جائیں کراچی میں اس وقت ہر چوک پر ایک دسترخان لگا ہوا ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ غریب آدمی عمیر آدمیوں کو برزت کرا کے کھانا کھلا ہے یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو لائیرے لگا لگا کے روتیا دیں اور وہ جو لوگ رات کو ان دسترخانوں بیٹھ کے کھانا کھائیں اور پاکستان میں ایک عجیب شاہ محور پیدا ہو جائے میں شدید خلاف ہوں ان چیزوں کے کہ آپ سرکوں پر لوگوں کو کھڑا کر کے لائن لگوا کے ان کو کھانا کھلا رہے ہیں یہ پاکستان کے عوام کی توہین ہے لیکن فواد چودری صاحب کہتے ہیں وزیر اطلاعات و نشریات میں کہتے ہیں لوگوں کی آمدنی بھی تو بڑی ہے اس لئے مہنگائے کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں ہو رہا میں آپ کو ہی تواز کر رہا ہوں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پاکستان کا سیاسی نظام ناکام نہیں ہوا ہے پاکستان کا معاشی نظام ناکام نہیں ہوا ہے پاکستان کا سماجی نظام ناکام ہوا ہے